موسیقی پولیس میں سار اے ایس ای بننے کے لئے کیا کیا مراحل ہوتے ہیں کس کس مرلے سے میں گزرنا پڑتا ہے پولیس میں اے ایس ای بننے کے لئے میں کیا کرنا چاہیے تعلیم کتنی ہونی چاہیے قد کتنا ہونا چاہیے چھاتی کتنی ہونی چاہیے کم سے کم ایج کتنی ہے زیادہ سے زیادہ ایج کتنی ہے تعلیم کتنی ہے کنفرم کر دیں کسی ویڈیو میں ایف اے ہے کسی ویڈیو میں بی اے ہے پیپر کی تیاری کہاں سے کریں کون سی بک سے ہی ہے میں کتنا پڑھنا چاہیے بہت سے آپ کے سوال اور بہت سے آپ کی قویریز تو آج کی میری ویڈیو جی کہ کس طرح سے آپ پولیس میں اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر بن سکتے ہو ویسے بھی پولیس میں وکینسیز آ رہی ہیں جی اگلے افتہ انشاءالہ انونس ہو جائیں گی ہو سکتا ہے اسی سنڈے کو کل ہی انونس ہو جائیں یہاں سے بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ تیاری شروع کر دیں بہت سے وکینسیز آ رہی ہیں ان سب پہ میری الگ الگ ویڈیوز آ جائیں گی تو آج کی میری ویڈیو جی کہ پولیس میں اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر یا اے ایس آئی آپ کس طرح سے بن سکتے ہو اسلام علیکم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پہ میں آپ کے لئے مختلف سرویس اور انٹری ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس چاپ کے مراحل سے کس کس طرح سے گزرنا ہے اور کس طرح سے آپ کیڈیٹ کالیجز میں ایڈمیشن لیتے ہو مختلف کیڈیٹ کالیجز کے بارے میں میں آپ کو نوہو دیتا ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر لی جائے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر ضرور کلک کر دیں بیکاوز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو نوڈیوکیشن آ چکا اور آپ وہ ویڈیو بعد میں بھی دیکھ لیں تو سب سے پہلے سننیں جی آپ کا پہلا سوال آپ کے سوالوں میں ہی ساری ساری ویڈیو آپ کو مل جائے گی اور ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا آسسٹنٹ سب انسپیکٹر بننے کے لیے تعلیم سر کتنی ہونی چاہیے پلیس بتا دیں تو دیکھئے جی فی ایف ایسی ایکوالنٹ تعلیم ہے لیکن ایڈ پہ منحصر ہے فرنس کیاڈ ڈپارٹمنٹ اس دفعہ کہتا ہے گریجویشن چاہیے بی اے چاہیے چودہ سالہ تعلیم ہمیں چاہیے تو آپ کی پھر تعلیم گریجویشن ہو جائے گی چودہ سالہ ہو جائے گی لیکن جینرل ایف ای ایف ایسی ایکوالنٹ ہے اور جو خاص سیٹس ہوتی ہیں جیسے کہ سیٹی ڈی ہے جیسے کہ کارپورلز ہیں ایڈ سیٹرا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بھرتی ہونے جاتے ہیں ون سب کے لیے گریجویشن ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس طرح سے سیٹسنٹ سب انسپیکٹر کی جو تعلیم ہے وہ آپ گریجویشن ہی رکھیں بہت سے بچے پھر آپ میں سے سوال کرتے ہیں ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں سارا اس میں تو یہ ہے آپ نے یہ بتایا ہے تو غور سے سن لیں جی گریجویشن ہی ہے جی آپ کی تعلیم سمپل پیپر کی تیاری کہاں سے کریں کس بک سے کریں تو دیکھئے بہت سی بکس آپ کو پڑھنی پڑھیں گی کوئی ایک سپیسیفک بک نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علادین کا چراغ ہے اس بک میں سے ہی سارے سوال آئیں گے آپ اس کو تیار کرنے ہو جا کے پیپر دے دیں ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ کو پوری کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ پڑھنا ہوگا محنت کرنی ہوگی دن رات چلا کارٹنا ہوگا ہر ہر نالیج اصل کرنا ہوگا جنرل نالیج ایک ایک چیز آپ کو کرنی ہوگی تو اس کے لئے آپ کو بہت سی بکس پڑھنی پڑھیں گی منیمم منیمم آٹ سے دس بکس ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کو پڑھنی پڑھیں گی اس کے لئے ہم نے نوٹس تیار کیے ہوئے 98 ٹاپکس والے وہ آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ رہنمائل گارڈن مل جاتے ہیں آپ کو مکمل پتہ چال جاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کامیابی کس طرح سے حاصل کرنی ہے سکسیس کی کی کیا ہے سکسیس کی کنجیاں کون سی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی نوٹسوں میں بتائی ہوئی ہیں نوٹس اویلیم ہیں آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن کلاسیز میں تیاری کرواتا ہوں بچوں کو آپ مجھ سے آن لائن کلاسیز میں تیاری بھی کر سکتے ہو بھرتی سار کب آتی ہے سال میں کتنی دفعہ آتی ہے یہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی تیاری کریں تو دیکھیں یہ کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ ملٹری کی بھرتی کی طرح کہ سال میں دو دفعہ بھرتی آئیں گی جینوری فیبرری میں یا اکتوبر نویمبر میں تو اس طرح سے آپ اس میں پلائے کار لوگے یہ ڈیفائن نہیں ہوتی پولیس کی بھرتی جو ہوتی ہیں سی ایس ایس کے علاوہ یہ جب ڈپارٹمنٹ فنڈ ایلوکیٹ ہوتے ہیں بجٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں یا گورنمنٹ جا مناسب سمجھتیا ہے اس وقت یہ بھرتیاں آتی ہیں یہ کوئی سال میں تیہ نہیں ہے کوئی شیڈول نہیں ہے کہ اسی مہینے میں اس سال میں آئیں گی تو اس لیے بہت سی بھرتیاں آ رہی ہیں پولیس میں انشاءاللہ اسی ویک میں اننوس ہو جائیں گی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں تو آپ اس میں تیاری شروع کر دیں آپ کی بھرتیاں انشاءاللہ آئیں گے اور بہت زیادہ وکینسیز آ رہی ہیں بارہ ہزار کے قریب جو ہیں وہ کنسٹیبلان کی ویکنسیز آ رہی ہیں لیڈی کنسٹیبلان کنسٹیبلان دونوں میل فیمل اس میں اپلائے کریں گے اور تقریباً پانچ سات سو کے قریب اسسٹن ساب انسپیکٹر اور ساب انسپیکٹر آ رہے ہیں اس کے علاوہ چار سو پینٹی ساب انسپیکٹر اور ویکنسیز آ رہی ہیں جو کریئٹ ہو گئی ہیں یہ آج کی خبر ہے جی سی پی او کی سینٹر پوریس آفیس کی خبر ہے اس کے بعد آپ کو مزید چیزیں بھی بتاتا جاؤں گا اس پر میری ویڈیوز آتی جائیں گی تو آپ تیاری شروع کریں بہت کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ دن رات پڑیں چلا کٹیں اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں شیڈول بنا لیں مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دینی ہے آپ کی منزل ہے پورے پاکستان سے بچے کمپیٹ کر رہے ہوں گے جی بہت بڑا کمپیٹشن ہوگا تو آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے ہر ہر فیلڈ میں تیاری کریں کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری کریں مسلسل آپ نے ورزش کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے دورڈ، رننگ، پش اپ، چین اپ، سٹ اپ اور اس کے ساتھ ساتھ منٹلی تیاری کرنی ہے آپ نے آپ کو پرپیر کرنا ہے اس پیپر کے لیے جو ملٹیپل چیز کوئسچن کا ایک ہندرڈ، سو نمبر کا پیپر ہوگا ہندرڈ میں ایم سی کیوز ہوں گے تو اس میں ہر ہر ٹاپک میں سے سوال آ سکتے ہیں اس لئے آپ کو بہت سے ٹاپک پڑھنا پڑیں گے جو نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ ٹاپک ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے انہی میں سے پیپر آتا ہے کن کن مراحل سے سار ہمیں گزرنا پڑے گا کیا کیا ہوگا تو دیکھئے گھوڑ سے سن لیجئے اسیسٹنٹ ساب انسپیکٹر کی جو بھرتی ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوگی کاغذات کی سکروٹری ہوگی اور آپ کا کادشاتی چیست ہر چیز میر ہو جائے گی کہاں پہ ایم ایس کے پاس گوھر سے سن لیں میڈیکل شوپڈنٹ اس کا آپ جو ہے وہ میڈیکل شوپڈنٹ سے میڈیکل سیڈیفیکیٹ بنوا کے ساتھ لگاؤ گے اس سے آپ کے ڈاکومنٹ اکسپٹ ہوں گے پولیس اس کا میڈیکل بعد میں کرے گی پہلے آپ ایم ایسے کروا کے پھر اس کے ساتھ ڈاکومنٹ کے ساتھ ہٹیچ کر کے آپ بھیجوائیں گے میڈیکل اس میں آپ کی چیست لکھی ہوگی قد لکھا ہوگا آپ کی نظر پائلز سی بی سی مکمل بلڈ ٹیسٹ ہیپیٹر سے بی سی ایچ ای بی ہر چیز درج ہوگی وہ آپ کی چیکنگ کر کے ساری پھر وہ آپ کو میڈیکل ایشو کریں گے میڈیکل سیڈیفکیٹ اگر آپ کسی چھوٹے جلے میں رہتے ہو تو تی ایچ کی ہو سکتا ہے تحسیل ہیڈکویٹر ہسپیٹل اگر آپ جلے میں کسی میں رہتے ہو تو دی ایچ کی ہو سکتا ہے ڈسٹک ہیڈکویٹر ہسپیٹل اور اگر آپ لاہور میں ہو تو سرویسز ہسپیٹل سے ہوگا یا جو جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ہسپیٹل سرکاری طور پر میڈیکل سیڈیفکیٹ جہاں پہ بیٹھتے ہیں ایم ایس وہ آپ کو ایک میڈیکل سیڈیفکیٹ ایشو کرتا ہے اور اس سے آپ کی میڈیکل کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا آپ کا ریٹرن ٹیسٹ ہنڈرڈ نمبر کا ملٹیپل چیس کوئسچن کا ایک پیپر ہوگا سو نمبر کا اس میں آپ نے پاس کر لیا کوالیفائی کر لیا پھر آپ کا ہوتا ہے سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا اپٹیچیو ٹیسٹ آپ کو دیکھ لیا جاتا ہے آپ کا دماغی تو آزن ٹھیک ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں کوئی پرابلم تو نہیں کیا سوچتے ہو نیگیٹیو ہو پوزیٹیو ہو ایٹسٹرہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے انٹرویو کے لیے کیسے کال کیا جاتا ہے یہ ایک شیٹ کے اگنسٹ آٹھ بندے ہو سکتے ہیں ایک شیٹ کے اگنسٹ پانچ بندے ہو سکتے ہیں ایک شیٹ کے اگنسٹ تین بندے ہو سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے آپ کی وکینسیز اور کینڈیڈیٹس کی تعداد کے اوپر یہ فارمولہ میں آپ کو بہت سی وڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا آپ انٹرویو کے لیے چلے گے پھر آپ کو شورٹ لسٹنگ کے ذریعے آپ کی لسٹیں لگ جائیں گے اور پھر آپ کو میڈیکل کے لیے ڈپارٹمنٹ بلوالے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو آفر لیٹر جاری ہوتے ہیں آفر لیٹر آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے سگنیچر کر کے آپ نے دے دیا ڈپارٹمنٹ کو اس کے بعد پھر آپ کو بلوائے جائے گا اور آپ کا ہوگا میڈیکل وہ میڈیکل محکمہ کروائے گا خود پولیس ڈپارٹمنٹ وہ میڈیکل کروائے گی اس میڈیکل سے آپ کی سمجھ لیں پیش شروع ہو گئی تنخواہ شروع ہو گیا آپ کی سرویس کا آگاز ہو گیا اس کے بعد آپ کو یونیفارم الارٹ ہوتی ہے پولیس لائن میں آپ چلے جاتے ہو پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہوتا ہے ہر ہر زلے کا وہاں پہ آپ کو یونیفارم ملتی ہے یونیفارم کے تمام آرٹیکلز ملتے ہیں بیرٹ بیلٹ آپ کے پپس پینڈ شرٹ ٹراؤزر ہر چیز آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آپ کو باکس ملتا ہے اس کے بعد آپ کو چھار پائی ملتی ہے مکمل سامان آپ کو کٹ پوری کی پوری ملتی ہے اس کٹ میں ہر چیز موجود ہوتی ہے جو آپ نے ٹریننگ کے لیے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ٹریننگ پہ چلے جاتے ہو ٹریننگ میں جانے کے بعد ایک سال کا آپ کا پروبیشنر پیرڈ کا کورس ہوتا ہے پروبیشنر کلاس کورس اس کو کہتے ہیں اس میں آپ ایک سال کی ٹریننگ کرنے کے بعد واپس آتے ہو اس کے ساتھ ایلیٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے تین مہینے ایلیٹ کی ٹریننگ کرنے کے بعد پھر آپ کو واپس اپنے اپنے ازلاع میں مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ دی جاتی ہے اس سے پہلے آپ کے اے بی سی اور ڈی کورس ہوتے ہیں آپ کو مختلف میکموں میں مختلف برانچز میں کام سکھایا جاتا ہے میکمے کا فیملیر کیا جاتا ہے میکمے کے ساتھ پھر آپ کی پوسٹنگ دی جاتی ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن میں آپریشن میں یہ سارے کے سارے پروسس پر میری مختلف ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی ویڈیوز میں نے مرائی ہوئی ہیں جی پولیس کے مطلقہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ میں یہ میری ویڈیو آتی بھی رہیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا سکمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری کریں چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہر ہر لمحے کی خبر آپ کو دیتا رہوں گا انٹریو سر کیسے ہوتا ہے انٹریو میں کیا پوچھتا ہے انٹریو میں بہت سی میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اس سے پہلے ویڈیو آ چکی ہے ان کو گوھر سے دیکھیں ان میں ہاتھ چیز بتائی ہوئی ہے یہاں پہ ٹائمز آئے کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے ایک ایک چیز میں نے کھول کے بیان کی ہوئی ہے ہر ہر جوب کے انٹریو کی میری ویڈیو چینل پر پڑھی ہے وہ ضرور دیکھئے تنخواہ سر کتنی ملتی ہے آپ کا بی پی آس 11 ہوتا ہے جی 11 سکیل میں آپ کی تنخواہ آپ کو ایڈجیسٹ ہوتی ہے اپروکشی میٹلی کہ 40-50 ہزار کے قریب آپ کی تنخواہ شروع جاتی ہے اندازن آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتی رہتی ہے تنخواہ آپ کو مرات ملتی ہے گھر کو گاڑی ملتی ہے نہیں جی بلکل آپ کے گھر اور گاڑی انٹائٹلمنٹ پر نہیں ہوتی ہے حالبتہ کہیں پہ گھر ویکنٹ ہو پولیس رہیشی کولونیز میں آپ کو وہ گھر مل سکتا ہے ضروری نہیں ہے جی منیٹری نہیں ہے پاور کتنی ہوتی ہے سار پاور بڑی ہوتی ہے جی انویسٹیگیشن کر سکتے ہو جی مختلف کیسز کی کچھ ایسی دفعات جو سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کار سکتے ہیں ان کے علاوہ جینرلی آپ کیسز کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہو جی بندوں کو پکڑ سکتے ہو فائی آر درج کر سکتے ہو بہت سے خیارات ہوتے ہیں جی پارز ہوتی ہیں کارڈنگ ٹو ڈولز اور ریگولیشن پولیس رول سی آر پی سی پی پی سی تمام چیزیں آپ کو جو ڈیفائنڈ ہیں رولز کے مطابق وہ آپ کو سارے اختیار آصل ہوتے ہیں ترقی سار ہوتی ہے بلکل جی ترقی آپ کی ہوتی ہے آپ سب انسپیکٹر بنتے ہو انسپیکٹر بنتے ہو ڈی ایس پی بنتے ہو ایس پی بنتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے رہتے ہو ترقی ہوتی ہے جی آپ کی بلکل ہوتی ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس میں آپ کی اس طرح سے بن سکتے ہو اس میں میری ویڈیوز آتی رہیں گی توجہوں سے تیاری شروع رکھیں میری باتیں غور سے سونیں ان پر عمل کریں بہت سیو کینسیز آ رہی ہیں آپ نے دن رات کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ محنت کرنی ہے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے اور اچھے ڈیپارٹمنٹ میں سرویس کا آغاز کر لوگے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی تل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اور گود بائی پاکستان زندہ بات